سب سے پہلے آپ سب کا بہت بہت دھنیواد میں اگر چلتا ہے لیکن آج چکی شام ایسی ہے کہ جہاں پر منج سہا کرنے کے لئے میں نے دو گہود ہی پرانے دوست جن کے ساتھ سفر کے ایک طرح سے شروعات ہوئی ایک ہے پیوش مشرہ مطلب ان کے بارے میں کیا کہیں سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے بڑے کلاکار ہیں یہ ہر طریقے سے اور یہ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ان کو دیکھ کر کے ہم نے سیکھا ان کے گانوں سے سیکھا انہوں نے جب ہمیں گوائے تب گانا نہیں آتا تھا لیکن جب وہاں سے میں دلی سے نکل رہا تھا تو میں کہہ سکتا تھا کہ مجھے تھوڑا تھوڑا گانا آتا تھا شاید اس میں پیوش کی پیوش کا بہت بڑا یوگ دان رہا ہے پیوش ناشوزکوڑ ڈراما سے نکلے ہوئے وہ بڑے کلاکار تھے جن کے طرف ہم دیکھتے تھے اور سیکھتے تھے اور یہ سبھی جانتے ہیں میں تک مانشو بلیاری اس بات کو کہہ سکتے ہیں ان کا ہملٹ بہت ہی مشہور ہوا کرتا تھا اور اس کے دو شوز میں نے دیکھے تھے اور مجھے لگتا تھا یہ کلاکار بننا ہے تو ایسا بننا ہے لیکن جب یہ نکھائی کرتے تھے اور جب یہ گاناں گاتے تھے پھر میں نے کہا کہ یہ ایسا کلاکار بھی نہیں بننا ہے کیونکہ اس کے لئے بہت 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 پھر ایک اور جنم لینا پڑے گا ساتھ ساتھ میں ان تھے ہم نے ایک گروپ کو بنایا تھا سب نے ساتھ میں یوگدان دیا تھا بہت ساری ممریز ہیں ان کے گانوں کی اور ساتھ کی تو اس پہ خیر کبھی اور چرچہ کریں شاید وہ کبھی ہم سا ایک کتاب لکھی جائے گی تو اس میں چرچہ ہوگی نہیں تو ہم لوگ آپس میں بیٹھ کر کبھی کبھی ملتے ہیں تو باتیں کر لیتے ہیں دنگمانشو دھولیا نیشنل سکرپ ڈرامانگ میں تھے یہ کہتے ہیں کہ مجھے آج بھی ملال ہے نہیں مجھے بہت فقر ہے کیونکہ مجھے فقر اس بات کا ہے کہ نیشنل سکرپ ڈراما میں ریجیکٹ ہونے کے قارب میں نے محنت کچھ زیادہ ہی کی اس کے قارب نیشنل سکرپ ڈراما میں بہت بڑا یوگدان ہے میرے جیور میں کیونکہ ہر سال ریجیکٹ ہوتا تھا ہر سال میں محنت زیادہ کرتا تھا کہ اگلے سال ہو جائے گا اسی چکر میں ٹھیک ٹھاک سا ایکٹر ہون گیا اس کے بعد جب نیشنل سکرپ ڈراما آپ کو بلا کر کے پڑ جاتی ہے تو یقین مانیے میں نہیں جانے کا ملال اس سمیں تھا اب جو ہے خوشی ہوتی ہے کہ نیشنل سکرپ ڈراما مجھے اپنا مانتا ہے اور اس کا بہت بہت بڑا یوگدانگا ہے میرے فلمی کریئر کو کی شروعات کرنے کے لئے میں پہلا ایکٹر تھا جس کو یہ لے کے گئے تھے بینٹ کل میں کاسٹنگ کیلئے یہ کاسٹنگ ڈریکٹر تھے ہندوستان کا پہلا کاسٹنگ ڈریکٹر تکماشو دولیا سارے کے سارے بینٹ کل میں جتنے بھی کلہکار جو لیے گئے تھے ان کی بدولت لیے گئے تھے لیکن میں پہلا کلہکار تھا یہ الگ بات ہے کہ بات نے مجھے اس رول سے ہٹا دیا گیا کیونکہ اتنا سندر دیکھنے والا ہمارا سوگے نیل اور پانڈے سامنے آگیا تھا شکر جی کے سامنے میں سمجھ چکا تھا کہ میرا رول گیا کیونکہ اتنا سندر دیکھتا تھا بہبان اس کی آدمہ کو شانتی دے لیکن بعد میں پھر مجھے بان سنگر ملا تھا اس کے لیے میں چاہے پچاسوں بار انٹریبیوز پر نہیں بولوں لیکن میں دل سے ہمیشہ شکریہ کہتا ہوں اس آدمی کو اس آدمی نے بہت سامنے اور یہ تو یہ سامنے انہوں نے مجھے شروعندہ کرنے کا ٹھیکہ لے کر میں بہت پیار کرتا ہوں ان سے یہ جانتے ہیں مطلب کیا کلاکار ہے جہاں بھی جاتے ہیں جس منچ پہ جاتے ہیں جس شو میں آتے ہیں جس فلم میں ہوتے ہیں صرف ان کی چرچہ ہوتی ہیں اور ان سے کتنا سکھتے ہیں ان کی ٹائمنگ سے ان کی باڈی لائنگ سے بہت سکھتا رہتا ہوں یہ کوئی ہمیلیٹی نہیں ہے ایسا میں کرتا ہوں یہ کوئی ہمیلیٹی ایک آرم نہیں بول رہا ہوں کیونکہ اچھا ہے گروہ کرنے کی ایکٹر تو جہاں سے بھی ملتا ہے آج کی شام اس سمحان کے لئے بہت آگے جانا ہے بہت دور جانا ہے اور بھی اپنی آپ میں گروہ کرنا ہے لیکن جب جب اس طرح کے بڑاو آتے ہیں میں میرے پاس شبد نہیں ہوتے ہیں اس لئے شبد نہیں ہوتے ہیں کیونکہ مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ یا کہیں دماغ نہ خراب ہو جائے اس طرح کے سمحان سے دماغ جلدی خراب ہوتا ہے تو میں اپنا دماغ نہیں خراب ہونے دینا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی کہتا ہوں کہ سر جھوکا کر کہ آپ سب کا بہت بہت شکریہ اس بھرے ممبئی شہر میں جہاں پر سب لوگ کیٹر کرنے نہیں آتے ہیں سب لوگ سکرین پہ جو ہو رہا ہے جو میجک ہو رہا ہے اس کا حصہ بننے آتے ہیں ایسے شہر میں اور ایسے کلاکاروں کے بیچ جو سکرین پہ جو میجک ہو رہا ہے اس کا حصہ بننے آئے ہیں ان کے بیچ میں اس شہر میں جتنے لوگ بھی رنگمنچ کو زندہ کر کے رکھے ہوئے ہیں ان سب کو سلام ہے اور خاص کر کے مکن شاورہ کا جس کے پاس یہ چناؤ تھا یا ہے کہ وہ سینما کا ہو کر کے رہ جائے رنگمنچ پہ نہیں آئے تب ہی اس کا کچھ نہیں بگڑے گا اس کے باوجود وہ کھڑکیاں جیسے فیشیبول کرتا ہے تو thank you very much اور مجھے کسی نے کہا کہ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ رنگمنچ کو لوگ سیڑھی بنا رہے ہیں فلموں میں جانے کے لئے میں نے کہا کہ کیا بھرا ہے اگر اسی بہانے رنگمنچ کو کچھ دیر کے لئے کچھ کلاکار مل جائے کچھ ٹیکنیشن مل جائے جس میں بھرا کیا ہے بھرا کیا ہے لیکن یہ ایسی چکا چوند ہے جہاں پر اگر سکھے سکھائے جائیں گے تو موقع کا فیادہ آپ جلدی اٹھا پائیں گے اور اچھے سو اٹھا پائیں گے منا سکھے سکھے جائیں گے تو بہت سائے لوگ آپ کے باپ بن جائیں گے اس سے اچھا ہے کہ سکھے جاؤ گے بہت سوال ہara بہت سوال اچھے بہت سوال이 بہت سوالاز Hideki کے لئے سوال دو شب آپ بولیں گے دو شب میں کیا بولوں گا سب کی طرف ہوں گا نہیں نہیں کیا ہے میں کیا بولتا ہے میں بات کر رہا ہوں 1990 کی بات کر رہا ہوں 1990 سے میں بہت سارے پل ایسے آئے جب ایک دوسری چلگ ہوئے رور گئے پھر من گئے کل میں لاکر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیا بات کر رہا ہوں میں بات کر رہا ہوں میں ہمیشہ کچھ کچھ کر رہا ہوں یہ تھیار کے دنوں بات ہے جیسے اپرویزیشن نہیں کرتا تھا میں افسوس رہا ہوں کہ میں ویسے اپرویز کو نہیں کرتا مجھے تکلیف رہا ہوں ہمیشہ کچھ کر رہا ہوں اس کی کام کرنے کی دھنٹھی اس کے سامنے ہم بڑے اشکت ہو جائے کیا اتنا کام ایک بندگ کیسے کر سکتا ہے یہ میں منو سچ بول رہا ہوں ہاں میں کٹے سے چھوڑ رہا ہوں اتنا کام بھی بندگ کیسے کر سکتا ہے ہم اتنے نیترت کیوں نہیں ہو سکتے ہم اتنے نشاسن کیوں نہیں آ سکتے مطلب ایک کام دیا گیا اس کو کر دینا کر دینا پورا کر دینا اگر جم کے لیے ہم اس میں کہتے ہیں ہم اتنا کام کر رہے تھے وہاں جم کے لیے جگہ نہیں تھی تو جم کی پوری کمی تھوڑا تا ہاتھا تھا ایک ہنٹے بری طریقے سے بری طریقے سے بری طریقے سے دورنا پھاگنا مطلب جم کی کمی پوری کر دینا تو اتنا میں سچ بول رہا ہوں اتنا ڈیڈکیڈ آدم میں میں نے صندوق میں بہت کم دے ہی اپنے کام کم دے ہی اجیب سے بولوں کہ بس ہی کہ ہی گھولنے کے لیے بات کیا میں بولنگا میں چھتیاں سے بس یہ ہی چاہتی تھی میں تو آپ ایسا ہی کچھ بولیں آپ سے بری دل کی بات سننیں ٹھیک مان شکر مانونس کا دینیں تو مانونس کے باہرے میں باتیں ہوگی اور سنگشت میں ہوگی جتا نگل میں ڈرما سکول میں پڑھا رہا تھا اور یہ دو بار ڈرما سکول میں پڑھا رہا تھا یہ دو بار ڈرما سکول کا اٹینڈن دے کہ فیر لوچ بہلتس کہ ہوا نہیں اس کا ماہل اس کو آج بھی ہے اور ہم بہنوں کہ چکڑھا ہی بھائی بیو اس پر لے لیکن تب 1989 میں پھاس آٹھتایا ایک گروپ ایسا گھلا اور اس میں جتنا بڑا خطرنا ٹالنٹڈ صرف منو جی نہیں آشیش ویدیان تھی پیوش بھائی گجراج اور اپنا وہ سجید سرکار اپنا بڑیا فلم ایک ہے براندر پہنٹو یہ سب لوگ اور اتنا سٹرانگ گروپ تھا کی ان کے جب شوز ہوتے تھے درواز ہونے تھے ناٹکوں بھائی لوگ اتنا مہنگر چیلنج ہے اور منو جس لئے مجھے اچھا لگتا ہے اس کا اور آدمی سے شکایت بھی کرتا ہے اس کی باڈی ایسی تھی تھا ہیرن جیسے جیسے ایسے ایتھلیٹ کی باڈی ہوتی ہے نا کوئی جیم میں ہم تب کوئی کرتا تھا ایسی جیم والی باڈی تھی اور اس کا ناٹک میں نے دیکھا تھا نیٹ ہوا وہ ہو مجھے یاد ہے ابھی مکیش کو بولے گے کہ اس کا دوبارہ کسی طرح اس کو کنونس کر کے اگر آپ لوگ اس کا شو دیکھے ہو اور وہ یہ سارا گروپ پیکٹ ون کا پیوش بھائی کے گانے اور کے ناٹک اور ان کے بندی چیزیں کو ہم لوگ بولتے ہیں اور پیار سے تو منو جب باچپئی اور یہ ساری یہ لوگ اس جماعت میں انہوں نے ٹراما سکول کو فٹو بول بنا گیا اور حالکہ میں اندر تھا یہ باہر تھا پھر ساتھ میں ہم لوگ نے فلم کی بینڈٹ کوئی جس سے ہم سب کا ایک فلم کریر شروع ہوا دلی سے سب لوگ ممبئی آگئے نائٹی تھوئی میں اور اس کے بعد ایک ہی بار ہم نے ساتھ میں کام کیا جو آتی میں نے شوپ سیریل بنایا تھا ہم بمبئی نہیں جائیں گے اور اس میں میں صورب شکلا اور منو چورو سنجا ہے مشرا اور تمام لوگ تھے اور اس کے بعد میں اور منو انڈراج سے کام نہیں کر رہا آج مجھے مجھے پرامیس لے رہا ہے کام کرے گا ساتھ میں تو یہ دوست دوستوں کی ہم تین دوستوں کی کہانی ہے اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ منو جب میں یہ وارڈ تمہیں آج دے پایا منو مکیش مفصول جنے سے تو تھانکیو آپ اور پلیس کری تھانکیو آپ نے دوستوں کی کہانی ہے بہت خوش لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں اپنے آپ کا بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں ان کے ساتھ سیم سو فا میں تھانک گوڈ جگہ تھی میں نظر کرتا ہوں ان کے ساتھ بیٹھنا ہے کیونکہ میں نے ہمیشہ admire کیا ہے میں نے بیوز جی کے ساتھ بیکسٹیج کیا تھا گیلیو میں ڈیلی میں بہت پہلے کی بات اتنے پہلے کی بات بھی نہیں بہت پہلے کی مانچو سر کے ساتھ انہوں نے ایک فلم لکھ رہے تھی اس پہ میں تھا فیملی ایک فلم تھی اس پہ نواز بھائی بھی تھی میں بھی تھا وہ انہوں نے لکھی تھی اور منود سر یہ شام جو ہے انہی کے نام ہے میں ہمیشہ سے ان کا فین رہا ہوں پینڈٹ کوین کے دنوں سے اور اور انٹرنیشنل ایکٹر ایک ہی ہے اندیا میں نے وہ بھرتک جی انٹرنیشنل کا مطلب جیسے اولیمپک ہوتے ہیں ایکٹروں کے اولیمپک ہوتے ہیں ایکٹروں کے اولیمپک ہوتے ہیں تو سورڑ پتک ہمارے پاس ہیں اور کچھ عرسے سے کام کریں اور میں نے مانوز سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں میں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں ایسے یک میں پیدا ہوا جہاں پر جیسے ایکٹر ہیں جن کو دیکھنے کا سبھا کے ملتا ہے اور اس کے طریقے سے جس طریقے سے ان کی حملیٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو کرافٹ ہے جو کام ہے وہ امیزنگ ہے اب تو ہمیں سوڑ پیار ہیں نا کام ہے جیسے آج کل آپ بلکش میں باتیں کرتے ہیں جب ہی میں صڑک پر جاتا ہوں مجھے پوزٹر دکھتا ہے جو کام ہے میں اتنا PROUD محسوس کرتا ہوں مجھے گرو ہوتا ہے یہ دیکھے کہ ایک اتنے the most deserving man in india is right there بات لگتا ہے کئی بات چیزوں کو وہاں دک پوشنے میں مکیش بھائی سے بھی کلے ہی بات کر رہا لیکن بات خوبصورت وقت ہے اور آپ بھی دیکھئے فیملی میں میں نے بھی کچھ اپنی سوڑتے کہ آج پوری کروں گا اور اب بھوت پور کو کام کیا ملوچی آپ نے thank you so much for entertainment thank you اس کے بعد تو میں منوجبائی پہ چالی سا گانا چاہوں گا ان کے جیسا اور نہ کوئی ایک ترمانو با جبائی کمی ایک ترمانو با گئی سب کو ایک تک دکھاوت اپنا دینے سے ریاوات اپنا دینے سے ریاوات اپنا دینے سے ریاوات کیا اور مجھے موقع دیا سیم سٹی شیئر کرنے کا thank you so much thank you thank you everyone so much for that کیا ان کو معتا ہی نہیں ہے کوئی کو یہ شئی کرتا ہے میں کہا اور تاںں پہل ان کے نام على دائلوگ گولنے کے ل میک کو معتا ہی نہیں ہے ان کو معتا ہی نہیں گٹیں میک ڈانچ نہیں گٹیں ان کو مع quests قابلیں ہیں ان سے وڈیوریdo شکریہ شکریہ